ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو بائیولوجیکل فیکٹرز ہیں وہ کس طرح سے انسان کی گروت اور بیہیوئر دونوں کو متاثر کرتے ہیں تو بائیولوجیکل فیکٹرز جو ہیں جیسے ہیریڈیٹری فیکٹرز ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہیریڈیٹری فیکٹرز جو ہیں یہ انسان کی پوری شخصیت کو بنانے میں بہت ہم ان کا رول ہوتا ہے کہ اب ہم یہ کہلیں کہ جی چونکہ ہمارے جینز میں ایک جیس پیرنٹس ہے جو مل گئی ہم اس کو نہ کم کر سکتے ہیں نہ ہم اس کو زیادہ کر سکتے ہیں یہ ایک کانسپشن ہے یا مطلب تھیررسٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کچھ تھیررسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم بائیولوجیکل فیکٹرز جو ہیں اگر ہمیں وہ کم یا زیادہ جتنی بھی مقدار میں ہیریڈیٹری جو ٹریٹس ملی ہیں تو کام اور زیادہ کا جو کانسپٹ ہے وہ اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم اس کو انوائرمنٹ کے ساتھ مل کے پولش کر سکتے ہیں یعنی ہم اگر انٹیلیجنس کو زیادہ نہیں کر سکتے یا کم نہیں کر سکتے تو ہم اچھا انوائرمنٹ پروائیڈ کر کے اس کو پولش کر سکتے ہیں تو اس لیے اگر ہم اپنی ٹریٹس میں بائیولوجیکلی جو ہے اگر ہمیں کوئی جو ہے ہمارے اندر کمی ہے تو ہم اس کمی کو جو ہے وہ اپنی باقی انوائرمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے اس کو امپروف کر سکتے ہیں اس میں کچھ چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ بیہیوئرز آری پریڈیوزڈ ان سکسیسیف جنریشنز اچھا بیہیوئرز کا جو تعلق ہے یہ اب کس طرح سے ہم بیہیوئر کا مطلب ہے ہم ایکٹ کیسے کرتے ہیں ہمارا ایکشن ہمارا کنڈکٹ کیا ہے اب کسی کو آپ کہتے ہیں جس کا کنڈکٹ بڑا اچھا ہے کسی کو آپ کہتے ہیں جس کا کنڈکٹ بڑا بڑا تھا تو ہی اور شی شوڈ سی سوری فور ہیز اور ہر کنڈکٹ تو کنڈکٹ اس ویری امپورٹنٹ لیکن کنڈکٹ کس طرح سے ہم جو ہے وہ پفارم کرتے ہیں اس کا تعلق بھی ہمارے مائنڈ اور ہماری جو ٹریٹس ہیری ڈیٹری ہیں ان کے ساتھ ہیں اب مثال کے طور پر اگر آپ کو جو ہے وہ اچھا مزاج جو ہے وہ آپ ہیری ڈیٹری ٹریٹ میں لے کے آئے ہیں اپنے پیرنٹ سے تو اب آپ ہر ایک انسان کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ بات کریں گے تو بیہیوئر آپ کا جو منٹین ہو گیا ہے وہ آپ کا جو جنریشنز کس کے سے آیا ہے اپنے پیرنٹس کی جیسے میں نے اس کو ایک ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے جینز ہیں انس کا ڈیسیجنز جو ہے وہ صرف ہمارے پیرنٹس کے تھروں نہیں ہوتا بلکہ ہمارے جینز کا جو ڈیسیجنز ہیں یہ ہماری پچھلی ساتھ جو نسلیں ہیں ان میں سے آپ اپنے دادا پر دادا کے جینز بھی لے سکتے ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ جیس ان بچوں کی جو ہے وہ شکل اپنے پیرنٹس سے نہیں ملتی تو ہیریڈیٹری فیکٹر جو ہے اس کے لیے بھی ہماری انفرمیشن جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی سیون پچھلی جینز سے جو ہے وہ جینز لیتے ہیں اس میں آپ کی ہو سکتا ہے آنکھوں کا رنگ جو ہے وہ اپنے پر دادا جیسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جو اگریسیونس ہے وہ آپ کے پر دادا میں تو تو ہی آپ کے فادر میں نہیں ہے لیکن چونکہ آپ کی سیون جینز سے جینز کا تائین ہو رہا ہے تو اس لیے یہ والی جو کیریکٹر رسٹکس ہیں یہ ٹریٹس ہیں یہ آپ لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہے کہ بیہیوئرز آئی پریڈیوز سکسیف جنریشنز سکسیف جنریشنز کا مطب یہ ہے کہ جنریشن ٹو جنریشن جو ہے جب ہیریڈیوٹری آپ کی ٹریٹس آ رہی ہوتی ہیں تو اسی طرح سے آپ کے بیہیوئرز بھی جو ہے وہ سموٹلی جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یا ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں بیہیوئرز کا جو ہے وہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس لیے یہ کہہ دینا کہ ایک بار جو ہے وہ ایک پرسنیلٹی آپ کی فیملی میں گزری ہے اب وہ اس کی تو کے جینز میں جو ہے وہ اس قسم کی ٹریٹس تھیں جو نیگیٹیو ٹریٹس تھیں تو اب آپ میں بھی وہی آئیں گی ایسا ضروری نہیں ہے اور بیہیویرز اور اسی طرح سے یہ ٹرانس میشن ہوتی ہے جس طرح سے باقی ہمارے ہیریٹیج کی ٹرانس میشن ہوتی ہے جس طرح سے ایک نسل سے دوسری نسل تک ہماری ہیریٹیٹری ٹریٹس چلتی ہیں اسی طرح سے بیہیویرز بھی ہمارے جنریشن � ہیں اور بیہیوئیرز کا تعلق جو ہے وہ ہیریڈیٹری فیکٹرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بیہیوئیرز کا تعلق جو ہے ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ انٹرنل ایکسٹرنل جو انوائرمنٹ ہے ان دونوں کے ساتھ جو ہے آپ کا بیہیوئیر شیپ اپ ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ ایک چیز تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بائیولوجیکل جو انفلوینس ہے وہ ہمارے بیہیوئیرز کو شیپ اپ بھی کرتا ہے اور ایک نسل سے دوسری نسل تک جو ٹران ہے وہ ایک نیچرل پروسس ہے اور اس میں جیسا بیہیور پیچھے تھا ہو سکتا ہے آگے اس کو انوائرمنٹ اچھا ملے تو بائیولوجیکل ٹریٹس جو ہیں وہ اس نئے انوائرمنٹ کی وجہ سے مزید پالش ہو جائیں پھر ہے جی چینج ان بائیولوجیکل پروسس ڈیٹرمنٹ چینج ان بیہیورز ابھی میں نے بات کی کہ بائیولوجیکل پروسس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہیریڈیٹری ٹریٹس جو ہیں مثال کے طور پر میں اس کی ایک مثال یہ دیتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ہان اندان میں شادیاں کرتے ہیں تو جو جینز کا ٹرانسمیشن ہے اس میں جو پرابلمز آتی ہیں کامپلیکیشن آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جس طرح سے جینز آپ کے سیون جنریشن سے آتے ہیں اور آپ ان سے ہیریڈیٹری ٹریٹس جو ہیں آنکھوں کا رنگ بالوں کا رنگ قد وزن اور شکل صورت یہ تمام چیزیں جب آپ اپنی جینز میں لیتے ہیں تو اسی طرح سے کچھ ڈیزیز جو ہے آپ کی ڈیزیز جو ہوتی ہیں پرابلمز ہوتی ہیں آپ کی پچھلی جنریشن میں وہ بھی ٹریول کرت ہیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں اس لیے جب ہماری ہیریڈیٹری ٹریٹس آتی ہیں تو بعض اوقات یہ ڈیزیزز بھی ٹریول کر کے آ جاتی ہیں فیملی کے اندر جس کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات یہ سننے کو ملتا ہے کہ جب کزن میریجز ہوتی ہیں تو ان میں جو ہے وہ بعض اوقات سنڈروم آ جاتا ہے اور بچے جو ہیں وہ ان کی فیزیکلی ڈیسیبل ہوتے ہیں یا مینٹری ڈیسیبل ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم ہیریڈیٹری انفلینس کی جب بات کرت ہیں تو اسی طرح سے جب ٹریٹس اور کیریکٹریٹس ہماری آتی ہیں تو بیماریاں بھی ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹریول کر سکتی ہیں تو یہاں بھی ہے کہ بارجکل پروسس ڈیٹرمن کرتا ہے بیہیویرز کے چینج میں تو جب آپ نے ہیلڈی جینز جو ہے وہ لیا ہے اور ہیلڈی ٹریٹس آپ کے اندر آئی ہیں تو اسی طرح کا بیہیویر ڈیٹرمن ہوگا آپ کا اسی طرح سے مینٹ جو ہے وہ آپ کو کمانڈ دیتا آپ کی باڈی کو ایکشن کرنے کے لیے تو اس اسی طرح سے تیسری بات ہے بیہیویرز ان ان فیملیز بیہیویرز آر ٹرانسمنٹیڈ ان فیملیز ابھی میں نے آپ کے ساتھ بات کی کہ جس طرح سے ہماری آہ ہیلڈیٹری ٹریٹس جو ہیں وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں آتی ہیں تو بیہیویرز بھی ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹریول کرتے ہیں جی دادا بڑے خوش مزاج تھے جی فادر جو ہے وہ بڑے اچھے مزاج کے ہیں تو بچہ بھی بڑا مزاج کا اچھا ہے لیکن چونکہ باپ کی طرف سے جو ہے وہ بڑا انٹرو وارٹ اور ایکسٹرو وارٹ کی بات بھی ہم یہاں کرتے ہیں کہ وہ جو ہے سوشلی جو ہے اس کے دادا جو ہیں وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے وہی والی چیز اس کے جنز میں بھی آگئی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ایک فیملی سے دوسری فیملی میں ٹریول کرتی ہیں اور جنز آر ایولیشنری ہیں یہ ایولیشن کے تھرو جنز ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں آتے ہیں